صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہی عفضل الصلاة والسلام کا ارشاد گرامی ہے امام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اور جمعہ کا روز اس قدر پروردگر علم کی بارگاہ میں قابل قدر اور قابل احترام ہے کہ اسے سید الایام کہا گیا یعنی ہر گروہ کے اندر ایک ایسی ذات ایک ایسی شخصیت ہوا کرتی کہ جو مرکزی شخصیت ہوا کرتی ہے مرکزیت رکھا کرتی ہے کہا کہ دنوں کے اندر جو ہفتے کے دن ہے ان دنوں میں جو مرکز ہے جسے سید و سردار کہا جائے وہ دن جمعہ کا دن عبا کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ پروردگر علم نے جمعہ کے دن کو وہ مکرم اور معتبر بنایا ہے کہ اس دن اگر کوئی نیکی کی جاتی ہے تو پروردگر علم اس نیکی کی جزا بڑھ کر دیا کرتا ہے لہٰذا یہ بھی فرماتے چھٹے امام کہ جو جس قدر قابل احترام ہوتا ہے اسی قدر اگر اس کی توہین کی جائے تو پروردگر علم کی بارگاہ میں اس دن اگر کوئی گناہ کرے تو اس دن کی بہترامی کی وجہ سے اس گناہ کا عذاب بھی بڑھ کر آیا کرتا ہے لہٰذا جمعہ کا دن وہ ہے کہ جسے خدا نے احترام دیا ہے تو جیسے پروردگر علم فرماتا ہے کہ جو کوئی پروردگر علم کے شاعر کی ان چیزوں کی جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے اگر اس کی توہین کیا کرتا ہے اس کی بہترامی کیا کرتا ہے اس کی قدر میں کمی کر دیا کرتا ہے تو پروردگر علم کی اعتبار سے کہ چونکہ اس نے خدا سے منصوب چیز کی بہترامی کی ہے پروردگر علم اس کی جزا اور اس کی سزا کو بھی اس اعتبار سے دگنا کر دیا کرتا ہے تو یہ شب جمعہ اور جمعہ کی کیفیت ہے اور پھر ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہی شب جمعہ ہے جو انسان کو اس اعتبار سے خدا کی بارگاہ کے اندر متوجہ کرتا ہے کہ انسان کے اندر احساس مسئولیت پیدا ہو کہ اسے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے اور اسی سبب سے روایتوں میں ملتا ہے کہ جو موت کو یاد کرنے کی بات ہے جو قبرستان جانے کی بات ہے جو اپنے پسمندگان کو یاد کرنے کی بات ہے اس کا اس سے خاص تعلق ہے کہ ان سب کا یعنی ان سب کے ساتھ ایک تعلق تو یہ ہے کہ انسان ان رشتداروں کو ان احسان کرنے والوں کو فراموش نہ کریں اس لئے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان کہ جس کسی نے آپ کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے نیکی کی ہے آپ اس کی نیکی میں کم سے کم حقی ہے کہ اس کے شکر غزار بننے کی عادت کو فراموش نہ کریں ماں باپ ہیں استاد ہیں کسی نے مالی اعتبار سے مدد کی ہے کسی نے مورل اعتبار سے سپورٹ کیا ہے کسی اعتبار سے اگر کسی کا احسان انسان کی گردن پر آ گیا ہے تو اس کا سب سے پہلا حق یہ کہ انسان اس کا شکر گزار ہو اور فرمایا ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا خالق اس کی شکر گزاری اپنے حق میں بھی قبول نہیں کرتا عزیزان محترم لہٰذا ہمیں وہ روایت نظر آتی ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ عفضل صلی اللہ وسلم خود فرماتے میں نظر آتے کہ جب راوی آ کر سوال کرتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ نظر الموتہ کیا ہم اپنے مردگان کی پسماندگان کی دنیا سے چلے جانے والے افراد کی زیارت کو جایا کریں یعنی یہ سوال اس دور میں بھی تھا شبہات یا وہم اس دور میں بھی دالا گیا تھا کہ جو مر گیا وہ ایک طرح سے دنیا سے چلا گیا اب اس کا ہم سے کیا تعلق وہ تو خاک ہو گیا اچھا آپ شب جمعہ بھی روز جمعہ بھی جب کبھی کئی میت ہوتی تو وہاں بھی سورو بارے کا یاسین پڑھتے ہیں تو یہ کس کا عقیدہ ہے یہ کس کی فکر ہے یہ کس کی سوچ ہے کہ جو چلے جانے والوں کو خاک اور بیکار سمجھتا ہے یہ وہی ہے جو کہتا ہے وَإِسْكَالَحِيَا رَمِيم یعنی یہ مشرقین مکہ کی سوچ تھی کہ جو مر گیا وہ ختم ہو گیا وہ خاک ہو گیا اب پیغمبر اکرم اس کے مقابلے میں جواب دیتے کہ خاک ہو جانے کا مطلب ختم ہو جانا تھا اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا اب کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا اگر یہی عقیدہ ہوتا تو پھر میدانِ میشر کس کا نام ہے پھر موت کے بعد حساب و کتاب کس کا نام ہے پھر جنت و جہنم کس کا نام ہے تو اگر مسلمانوں میں بھی یہی سوچ پیدا ہو جائے تو کیا فرق رہ جائے گا اسلام کے آنے سے پہلے کے مشرقین کی سوچ میں اور اسلام کے بعد کے لوگوں کے سوچ کے اندر لہٰذا ایک راوی آکر سوال کرتا ہے چھٹے امام سے نظور الموتہ کیا ہم مرنے والوں کی زیارت کو جایا کریں تو چھٹے امام فرماتے قَالَ نَعَمْ بِلْكُلْ جَایا کرو قُلْ تو راوی کہتا ہے فَيَعْلَمُونَ بِنَا اِذَا عَتَيْنَاهُ کیا ان جن کی قبروں پر ہم جاتے انہیں خبر بھی ہوتی ہے کہ ہم ان کے پاس آئے یعنی ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس جا رہے ہیں مگر انہیں بھی خبر ہوتی ہے چھٹے امام جواب دیتے قَالَ اَيْ وَاللَّهِ ہاں خدا کی قسم لَيَعْلَمُونَ نَا فَقَتْ يَكِ جَانْتَيْهِ بِكُمْ وَيَفْرَهُونَ بِكُمْ وہ تم سے خوش بھی ہوتے ہیں وَيَسْتَعْنِسُونَ إِلَيْكُمْ اور اس خوشی کے بعد ان کا تم سے ایک انسیت اور ملاب اور ایک دل کے اندر ہمدردی بیدا ہو جایا کرتی ہے قَالَ قُلْتُو ایک مرتبہ راوی نے آگے بڑھ کے امام سے کہا کہ اور مزید بیان کریں فرمایا کہ سید ابن تاؤس کہتے ہیں فَإِذَا كُنْتُ بَيْنَ الْقُبُورِ جب ہم قبروں کے درمیان ہوا کریں فَقْرَا قُلْهُوَ اللَّهُ وَأَحَدْ اَشْرَةَ مَرَّا اِحْدَا اَشْرَةَ مَرَّا جب تم قبرستان میں چلو قبروں کے درمیان سے تو فارق نہیں رو صرف قبروں کی تلاش میں نہیں رو اگیارہ مرتبہ قُلْهُ اللَّهُ وَأَحَدْ کو پڑھتے میں نظر آو وَحْدِ ذَالِكَ لَهُمْ اور انہیں یہ حدیہ کر دو فَقَدْ رَوِيَا روایت میں کہا گیا ہے کہ جو اس انداز سے اگیارہ مرتبہ قُلْهُ اللَّهُ وَأَحَدْ کو پڑھنے کے بعد اس قبرستان میں موجود قبروں کو حدیہ کیا کرتا ہے فرمائے جتنے لوگ دنیا میں اب تک مر کر چلے گئے ان سب کی نیکیوں کے برابر تمہیں جزا دی جاتی ہے دنیا درود پڑھے محمد آل محمد پر پھر اس کے بعد راوی یہ کہتا ہے کہ ایک دن ہم نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے ان دنوں کے اندر ان ارواح کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے پیغمبر فرماتے کہ ان ارواح المؤمنین کہ مؤمنین کی روحیں فرمایا کہ فرمایا کہ مؤمنین کی روحیں ہر جمعے کے روز آسمان دنیا سے تمہارے گھروں کی چھتوں پر آتی ہے تمہارے گھروں کے اندر آتی ہے اور آنے کے بعد ایک گمناک اور دردناک آواز میں گریہ کرتی ہے فرما تی یا اہلی یعنی کسی کے والد کسی کے گھر پہ آتے ہیں کسی کی والدہ کسی کے گھر پہ آتی ہے کسی کے دادہ کسی کے گھر پہ آتے ہیں کسی کی بھپی آتی ہے یا اہلی اے میرے گھر والو یا ولدی اے میری اولاد یا ابی اے میرے باپ یعنی بیٹا بھی اپنے باپ کے گھر پہ آتا ہے یا امی کبھی بیٹا اپنی ماں کے گھر پہ آتا ہے وہ اقربائی رشتدار تمہارے گھروں پر آتے ہیں اے اتفو علینا یرحمکم اللہ اے ہماری اولاد اے ہمارے باپ اے ہماری ماں ہم پر رحم کرو اس لئے کہ ہمارے ہاتھ بند ہو چکے ہیں اور ابھی ہمارے پاس اپنے لئے کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے ہم تمہارے دیئے وے ایک روٹی کو بھی محتاج ہے ایک دن ہم کو بھی محتاج ہے ہے کوئی کوئی جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے کسی بے لباس کو لباس پہنائے اور ہم پر رحم کرے کہ اس کا دیاوہ پروردگار علم ہماری مغفرت کا سامان کے طور کے اوپر بھیجا کرتا ہے اس کے بعد راوی کہتا ہے اس کے بعد پیغمبر نے رونا شروع کیا اس قدر روئے کہ ان کی ریش مبارک آنسو ستر ہو گئی اور کہا کہ دنیا کا ایک گریب جتنا بھی گریب ہو کہی نہ کہی گھومتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی اپنا نہیں غیر بھی دے دیتا ہے مگر فرمائے جو چلے جانے والے افراد ہیں ان کو فقط ان کے رشدار اور ان کے اقربائی یاد کیا کرتے ہیں وہ تم سے ایک توجہ لے کر تم سے ایک احساس لے کر تم سے ایک توقع لے کر آتے ہیں فرمائے کہ پھر اس کے دو رد عمل ہے اگر تم نے ان کی آواز پر لبیک کہا تم نے ان کے درد کا خیال رکھا اور کوئی نیکی انہیں پہنچا دی فرمائے وہ دعا کر کے جاتے ہیں اور ان کی دعا کسی زندہ کی دعا سے زیادہ اپنے پسمندگان کو لگتے ہوئے نظر آتی ہے اس لیے کہ جو جتنی تکلیف میں ہوتا ہے اتنے سچے دل سے اپنے ساتھ رحم کرنے والے کے لئے دعا کیا کرتا ہے اور اسی طریقے سے اگر تم نے ان کی بات پر توجہ نہ دی ان کی توقع کو ضائع کر دیا فرمایا وہ نامراد ہو کر مایوس ہو کر پلٹتے ہیں اور تمہارے لئے بدعا کر کے جاتے ہیں خدا نہ کرے کہ کسی کی ماں کسی کے گھر کی چھت پر آئے اور وہ اولاد اپنی ماں کی اس گربت بری آواز کو محسوس نہ کرے کسی کا بیٹا کسی کے گھر پر آئے کسی کا پوتا کسی کے گھر پر آئے کسی کے دادا کسی کے گھر پر آئے اور آپ ایک لمحے کے لئے سوچے کہ دنیا میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کا باپ کسی کے گھر پر آ جائے اور آنے کے بعد ہاتھ کو پھیلائے تو کتنی نامراد اور کتنی زیادہ بط بط ہوگی وہ اولاد کے جو اپنی باپ کو نامراد واپس پلٹا دے لیکن مر جانے کے بعد ایسا زیادہ ہوا کرتا ہے کہ شاید زندگی میں کم ہوا کرتا ہو اسی لئے پانچے امام فرماتے میں نظر آتے کہ کتنی ہی اولادیں ایسی ہیں جو اپنے ماں باپ کی زندگی میں فرما بردار ہوتی ہیں ان کے مرنے کے بعد نہ فرمان ہو جاتی ہیں مرنے کے بعد نہ فرمان ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے آپ نے دو مہینے یاد رکھا دو سال یاد رکھا اس کے بعد بھول گئے نہ ان کی قبروں پر جاتے ہیں نہ ان کے لئے عصالے ثواب کرتے ہیں نہ اپنی نیکیوں میں انہیں یاد کرتے ہیں فرما ایسی اولاد مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کی نافرمان اور آگ کے لائے کرتی ہیں آگائے بروجردی وہ عظیم شخصیت ہے کہ اس دور میں جتنے بھی مراجعین کم کے اندر موجود ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے آیت اللہ بروجردی کے شاگرد ہیں یا شاگرد کے شاگرد ہیں یہی آیت اللہ بروجردی کہ جنہوں نے حضرتِ معصوم احکم کے جو روزے کی کیفیت اس وقت ہے اس کیفیت کا بنیادی ڈھانچا آگئے بروجردی نے رکھا کئی مدرسوں کو کئی اسکولز کو کئی ہسپٹلز کو کئی مراجعین کی تربیت کی اور اپنی موت سے قبل ایک دن پریشان سر کو جھکائے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے جو اتنے عامال انجام دیئے ان میں کوئی مخلص اور خالص عمل بھی تھا قریب ہی بیٹھا وہاں ایک خوشامت پرشکس کہنے لگا کہ آگا آپ کیا بات کرتے ہیں آپ نے تو اتنی زیادہ معاشرے کی خدمت کی ہے کہ جس کے بعد یہی شاگردی فقط آپ کے لئے کافی ہے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد سالوں آپ کے لئے سواب جاریاں چلتا رہے گا بے اختیار آگا بروجردی کے مو سے جملہ نکلا کہ وہ عمل کے اندر موجود ذرا سے بھی شرک کو پہچان لیا کرتا ہے کہ شرک کیا ہے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں سیاہ چٹان کے اوپر سیاہ چھوٹی کا چلنا کہاں اتنا سا بھی اتنا سا بھی اگر شرک تمہارے عمل کے اندر موجود ہے وہ عمل پرودے گا علم تمہارے مو پہ دے مارے گا خدا کہتا ہے کہ میں بہترین شریک ہوں میرے عمل میں ذرا برابر بھی کسی اور کی نیت کے لئے عمل بجا لیا کرتا ہے میں پورے کا پورا عمل اسے دے دیا کرتا ہوں عزیزار محترم پرودے گار عالم اپنے لئے عمل کو چاہیا کرتا ہے ہمارے عمل کس قدر خدا کے لئے اور کس قدر اپنی ذات کی خوشی کے لئے کسی اور کی خوشی کے لئے خود رمائی کے لئے یہ ہم خود اپنے اعتبار سے جانتے میں نظر آتے ہیں عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن خالصتاں خدا کے لئے ہو وہ خدا کی بارگاہ میں اس بڑے عمل سے زیادہ قابل قبول ہے کہ جس کا اثر معاشرے میں زیادہ نظر آ رہا ہو مگر وہ پرودے گار عالم کے لئے نہ ہو اس اعتبار سے انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے چاہے اپنی عبادات کا معاملہ ہو چاہے خلق خدا کی خدمت کا معاملہ ہو چاہے اپنے خاندان کے اندر ایک دوسرے سے ملنے کا معاملہ ہو اور یہ انتہائی اہم چیز ہے جانے محترم لیکن ایزان محترم خود روایت میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جتنا زیادہ پرودے گار عالم انسان کے عمل کے اعتبار سے خلوص جاتا ہے اتنا ہی وہ پرودے گار عالم انسان پر مہرمان ہو جائے کرتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کے لئے پرودے گار عالم جنت دے دیا کرتا ہے ایک روایت کے طرح اشارہ ہے اور گفتگو اپنی تمام کہ اگر ہم خود دیکھتے ہیں کہ علامہ مدلسی کا واقعہ نظر آتا ہے کہ کسی نے مرنے کے بعد ان کو خواب میں دیکھا اب علامہ مدلسی ایسا نام ہے جو قابل ہے یعنی اس عدوار سے کہ ان کی کوئی توزی کی جائے تعریف کی جائے ان کے بارے ہیں بات کی جائے ضرورت نہیں ایک ایسی شخصیت ہے کہ فقط ان کی ایک کتاب کا حوالہ دیا جائے ان کی خدمت سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ ہے بحار الانوار کتنا سنو آپ کا نام ہے ایک سو دس جلدوں پر ایک تو دس صفوں پہ نہیں ایک سو دس چپٹرز پہ نہیں ایک سو دس جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے کہ اگر کسی کے گھر میں پڑی ہو تو یہ خود ہی پورا کتب کھانا بن جائے یہ ایک کتاب ہے جو علامہ مدلسی نے لکھی تاگر ان کی زندگی پر ان کی لکھیوی کتابوں کو تقسیم کیا جائے تو فی دن یعنی ایک دن کے اندر تقریبا پر ڈے ففتی پیجز انہوں نے اپنی زندگی کے اندر تحریر کیے ہر دن پجا سفے لکھا کرتے تھے محمد و آل محمد کی خوشی کے لئے علوم آل محمد کو پہنچانے کے لئے لیکن یہ ایک مرتبہ سوال کیا گیا مرنے کے بعد کسی کے خواب میں کہ آپ کو کون سا عمل ہے جس نے آپ کے سارے عمل کو قبول کر لیا فرمایا ایک ایسا عمل جسے شاید میں عمل بھی نہیں سمجھتا تھا ایک ایسا عمل جسے میں عمل بھی نہیں سمجھتا تھا اور اسی لئے کہا کہ نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہو کبھی بھی اسے کرنے میں کترائیے مت نہیں معلوم کہ وہ چھوٹی نیکی اتنی خلوص سے ہو کہ وہ باقی سارے بڑے بڑے عملوں کو قبول کرتے ہوئے نظر آئے کہ کیا کیا کہ میں جا رہا تھا اپنے حوزے کی طرف اپنے مدریسی کی طرف یا شاید اپنے گھر کی طرف راستے میں ایک ماں نظر آئی شاید بیوہ تھی اپنے بچے کے ساتھ تھی بچہ زد کر رہا تھا ایک ناشپاتی خریدنے کے لئے ایک ناشپاتی چاہیے تھا بچے کو ٹالے کے لئے کہنے لگی بیٹا آج رہی انشاءاللہ کل لے لیں گے دو سے تین مرتبہ کہا اور علامہ مدلسی وہاں سے گزر رہے تھے کہ رک گئے اور میں نے وہ رکم دے دی جو شاید میرے نزدیک کو رکم ہی نہیں تھی اس بچے کو ناشپاتی دلائے ہو چرے گئے یہ عمل مجھے یاد بھی نہیں تھا مجھے میدان برزک کے اندر کہا گیا کہ مدلسی تیرا یہ ایک عمل اتنا زیادہ خدا کی نگاہ میں محبوب ہو گیا کہ اس نے باقی تیرے سارے عمال کی کمی کو پورا کر دیا عزیزان محترم انسان اگر خدمت انسانیت کے لئے آئے تو اس میں یہ رکھ رہنا چاہیے کہ کتنی چھوٹی تو چھوٹی نیکی ہو اسے فراموش نہ کریں اس لئے کہ رب کائنات فرماتے ہیں الخلق و ایالاللہ یہ ساری مخلوقات میرے گھر والوں کی طرح ہے جو میرے گھر والوں کا درد رکھتا ہے میں اس کا درد رکھتا ہے نظر آتا ہوں